جی آگے بعد ذرا کشمیری پنڈیٹ مایگرینٹس کی کرتے ہیں پی ایم پیکیج کے تحت وادی کشمیر کے اندر ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور ان کے بچے بھی وادی کے اندر پڑ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیم اب زیادہ متاثر نہ ہو کیونکہ ابھی پی ایم پیکیج کے تحت جو ایمپلائیز ہیں وہ ابھی ریزیدنشل کوارٹرز کے اندر ہی ہے وہ دیوٹیوں پر نہیں جا رہے ہیں لیکن ان کے بچے سکول میں تعلیم حاصل کریں اور انہیں ای� سٹیٹ ایڈنسٹریشن پھر سے گیر اپ ہوئی ہے ڈاٹا بیس بنا کر آن لائن کلاس چلانے کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے یعنی اب کشمیری پنڈیٹ مایگرینٹس جو ابھی کشمیر کے اندر ہے یا بچے جو جمعو کے اندر چلے گئے ہیں لیکن ان کا داخلہ کشمیر کے اندر ہے سکولوں کے اندر تو ان کی تعلیم کو کیسے آگے آگے بڑھایا جائے وہ کیسے آگے پڑھے اور ان کو نقصان نہ ہو اس سلسلے میں سٹیٹ ایڈنسٹریشن نے ایک اور قدم اٹھایا اور آن لائن کلاسز کو شروع کرنے کی بات کہی ہے سیدھے ساہل کے پاس چلیں گے سرینگر سے ہمارے نمائند اس وقت جو جوائن کر چکے ساہل جناب دیٹ کیجئے گا کیا یہ سبھی سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کے لیے حکوم نامہ ہے کیا صرف سرینگر کے لیے یا انٹائر کشمیر گاٹی کے لیے یا آرڈر سے بلکل دوہر حالی میں جو آرڈر سامنی آیا ہے چیف ایڈکیشن آفیسر سرینگر کی طرف سے اس میں صرف سرینگر کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرینگر کے جو تمام گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکولز جو ہیں وہاں پر وہاں کے تمام جو زڑیوز ہیں اور ہیڈ اف تین انسٹیٹوشنز ہیں ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ ان کے سکولز کے انڈر جو بچے پڑھ رہے ہیں جو مینارکی کمیونٹی سے ہیں جس میں کشمیری پندٹس ہوں یا ہندوز ہوں یا پھر سک کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو بچے ہیں ان کا جو ہے ڈیٹا بیس بنایا جائے اور ان کے لیے جو آن لائن تعلیمی نظام جو ہے اس کے لیے جو پلانس ہیں وہ بنایا جائیں اور ان کو ای جو ٹیوٹرلز ہیں یا ہم جو آن لائن ہمارا ذریعہ ہوتا ہے پڑھانے کا بچوں کو وہ چیزیں جو ہیں وہ مہیا کروائی جائیں ان کو تاکہ ان کی جو تعلیم ہے وہ جو متاثر نہ ہو سکے جس طرح سے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت سارے جو امپلائیز ہیں جو یہاں سے وا اپس چلے گئے جمہوں کی طرف جن کے بچے یہاں پر پڑھا کرتے تھے تو اگر وہ ابھی فزیکلی سکول نہیں آ پاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے خاص کر یہ جو ہے یہ آرڈرز ہوں گے اور ان کے بچے جو ہیں اپنے گھروں میں پھر وہ شرین اگر میں ہوں یا جمہوں میں ہوں وہ آرام سے جو ہے اپنی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ تیچورز کو بھی ادایت دی گئی ہیں کہ وہ بھی جو آن لائن پلی فارمز ہیں جو آسان طریقی سے جس جہاں پر بچوں کو پڑھا کروایا جا سکے ان کو تمام جو میٹیریل وغیرہ میٹیریل جو ہوتا ہے وہ وہ یہ کروایا جا سکے یہ تو یہ تو سکتا کا ویمپنٹ ہے اور پرائیوٹ سکولز نے کیا اس ڈاٹا بیس کو کمپلیٹ کیا اور کس طریقے سے وہ چلا رہی ہے جو روٹین میں کلاس چل رہی ہے اسی کو وہ آن لیر کروا رہے ہیں یا کچھ الگ سے چل رہا ہے دیکھیں جو یہ آرڈر ہے اس میں بازابتہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جو تیچورز ہیں وہ گورنمنٹ سکولز کے ہوں یا پرائیوٹ سکولز کے ہوں ان کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ الگ سے ان بچوں کے لیے ڈیٹا بیس جو ہے وہ تیار کریں ان کے لیے تمام جو تعلیمی نظام ہے اس کو تیار کیا جائے یعنی میٹیریل وغیرہ جو ہے وہ تیار کیا جائے اور بازابتہ اس میں یہ بھی ہدایت دی گئی ہیں کہ جو بھی سکولز یا تیچورز اس کے ساتھ کوڈینیٹ نہیں کریں گے ان کو جو ہے اپنے زڑیوز یا تعلیمی ادارے کا ہیڈ آف تینسٹیوشن جو ہوگا وہ اس کے لیے ذمہ دار ہوگا اور اس کو جواب دیکھ ہونا پڑے گا خون ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام بسترکاری ہوں یا پرائیوٹ سکولز ہوں ان سب کو سکت ادایت دی گئی ہیں کہ وہ اس کو سکتی سے عمل آئیں اور یہ بھی آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی آرڈر سامنے آتا ہے اس کے اگلے دن سے ہی جو ہے اس پر کام کیا جائے اور ایک ریپورٹ جو ہے وہ جو تو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سبمیٹ کی جائے